اللہم صلی وسلم وبارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا اب تذکرہ چل رہا ہے تو اس زمن میں حضرت ابو محضورہ والا واقعہ بھی ہم کور کرتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے آپ سے بتایا کہ وہ کعبے کی چھت پر آئے اور انہوں نے آزان دینی شروع کی تو قریش کے جو لوگ تھے وہ دلی نفرت اور غصے کی وجہ سے ان کا مزاق اڑانے لگے اور حضرت بلال کی آواز کی نقلیں اتارنے لگے ان لوگوں میں ابو محضورہ بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی بلال کی آواز کی نقلیں بنا رہے تھے ان کی آواز تھی بڑی خوبصورت اور نغمہ ریز تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال کی نقل میں آزان کی آواز بلند کی تو ان کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پہنچی آپ نے ان کو بلانے کا حکم دیا چنانچہ ان کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اس وقت ابو محضورہ یہ سمجھے کہ ان کے تو قتل کا حکم دے دیا جائے گا کیونکہ وہ تو بلال کی نقلیں اتار رہے تھے آحضرت نے ان کو قریب بلا کر اپنا دست مبارک ان کی پیشانی اور سینے پر پھیرا ابو محضورہ کہتے ہیں خدا کی قسم واللہ ہی اسی وقت میرا دل ایمان و یقین سے بھر گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور برحق پیغمبر ہیں جن کے چھونے سے ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محضورہ کو آزان کی کلمات سکھ لائے سبحان اللہ یعنی حضور نے خود سکھ لائے کیا شان ہے ابو محضورہ تیری کہ حضور نے تجھے خود آزان سکھائی اور پھر حکم دیا کہ مکہ والوں کے لیے ابو محضورہ تو آزان دیا کر اللہ اکبر یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی لمحے میں کائی پلٹ گئی جو آزان کی نقلیں اتار کر مزاق وڑا رہے تھے اللہ عز و جل نے ان پہ رحم کیا اور ان کو نہ صرف ایمان کی روشنی سے منور کیا بلکہ کعبت اللہ میں مسجد حرام میں اپنے گھر میں اول بیت جو پہلا گھر ہے اللہ کا کائنات میں زمین میں تو اس کا موزن منا دیا اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ والوں کے لیے وہ آزان دیا کریں یعنی حرم کے موزن ہوں گے اس وقت ابی محضورہ کی عمر سولہ سال کی تھی پھر ان کی وفات کے بعد بیت اللہ کے موزن انہی کی اولاد میں نسل در نسل ہوتے رہے اللہ اکبر اچھا بعض علماء نے اس زمن میں ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے ابو محضورہ والا یہ دراصل غزوہ حنین کے واپسی کے وقت پیش آیا فتح مکہ کے فوراً بعد پیش نہیں آیا لیکن دوران وہی ہے کیونکہ حضرت بلال کی آزان کا ذکر ہو رہا تھا اسی لئے میں نے حضرت ابو محضورہ والی روایت بھی یہیں آپ کے سامنے جمع کر دی تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کور ہو جائیں کیونکہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لئے تشریف لے گئے تو انہی علاقوں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے جب حضور فتح مکہ کے لئے آئے ہوئے تھے تو اسی لئے جو ہے بعض علماء نے اس کو فتح مکہ کے فوراً بعد نقل کر دیا اپنی کتابوں میں اور کچھ لوگوں نے غزوہ حنین کے بعد جب آپ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ جب آپ لوگوں کی جماعت رکی اور حضرت بلال نے آزان دی تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے تو بہرحال بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت ابی محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھا بنت ابو جہل کا ایک تفسرہ بھی میں یہاں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ہم اس زمن میں بات کر رہے ہیں تو تاریخ ازرقی میں جب حضرت بلال حفشی نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر آزان دی تو ابو جہل کی بیٹی جویریہ بنت ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ہم اس شخص سے کبھی محبت نہیں کر سکتے جس نے ہمارے محبوبوں کو قتل کیا ہو جو نبوت محمد مصطفی کو پیش کی گئی وہی پہلے میرے باپ کو بھی پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے پیغمبری لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی قوم کے مخالفت کرنا پسند نہیں کرتے تھے یعنی اس طرح کے لوگوں کے اب بھی تاثرات تھے لوگوں کے دل اب بھی کفر سے بھرے ہوئے تھے اور اب بھی وہ حضور کی حقانیت کو نہیں پہچان رہے تھے تو یہ ابو جہل کی بیٹی کا تفسرہ علمان کتاب میں لکھا ہے تاریخِ عزر ارزقی تاریخِ عرزقی جو ہے اس کے اندر یہ آیا ہے اچھا پھر اسی طرح حرث ابن حشام سے روایت ہے کہ جب ام حانی نے مجھے پناہ دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دی ہوئی پناہ اور آمان کی تزدیق پرما دی تو پھر کوئی مسلمان مجھ سے نہیں علج رہا تھا مگر مجھے سب سے زیادہ ڈر حضرت عمر کا لگا ہوا تھا کہ ان سے کہیں سامنا نہ ہو جائے آخر میں میں ایک دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر ہوا مگر انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی کے ساتھ گزر گئے ادھر حرث کہتے ہیں چونکہ میں اب تک ہر جنگ میں اللہ کے رسول کے مقابلے بر مشرکوں کے ساتھ شریک رہا اس لئے مجھے حضور کے سامنے پڑھتے ہوئے بے حد جانے میں بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی آخر مسجد حرام میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے مجھ پہ نظر ڈالی اور اپنی جگہ پر ٹھہر گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب پہنچ کر آپ کو سلام کیا اور فوراں ہی اللہ کی وحدانیت اور آپ کی نبوت کی شہادت دی آپ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی تم جیسے آدمی کو اسلام سے بے بہرہ نہیں رہنا چاہیے اللہ اکبر تو یہ حرس ابن حشان کا واقعہ ہے پھر فتح مکہ کے دن ہی آپ کے پاس سائب بن عبداللہ مخضومی آئے ایک قول میں ان کو عبداللہ ابن سائب ابن ابھی سائب بھی کہتے ہیں اور ایک قول میں سائب ابن عویمر کہا گیا ہے بارحال ایک اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ قیس ابن سائب ابن عویمر کتاب استعاب میں اس آخری قول کے متعلق ہے کہ سلسلے میں انشاءاللہ سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ قیس ابن سائب ابن عویمر تھے بارحال غرد یہ سائب جو ہیں یہ جاہلیت میں حضور کے تجارتی شریک تھے سائب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بارگاہ نبوت میں پہنچا تو عثمان وغیرہ میری تعریفیں کرنے لگے آ حضرت نے فرمایا ان کے متعلق مجھے کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میرے دوست تھے ایک روایت میں یوں ہے کہ میں جیسے ہی حضور کے سامنے پہنچا تو آپ نے فرمایا میرے بھائی اور میرے تجارتی شریک کو مرحبا جو نہ دھوکے بات تھا اور نہ بددیانت مگر تم جاہلیت میں جو کچھ بھی نیک عمل کرتے تھے وہ قبول نہیں ہوں گے کیونکہ عمل کے صحیح اور مقبول ہونے کے لئے اسلام کا ہونا شرط ہے یعنی عمال نیت کے اوپر انحسار کرتی ہے لیکن نیت کے لئے اسلام کا ہونا شرط ہے بگر آج تمہارے نیک عمال مقبول ہوں گے کیونکہ آج تم اسلام میں موجود ہو اللہ اکبر سبحان اللہ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اپنے اچھ شریک تجارت کے لئے جس کا نام سائد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے ہیں لوگوں کو اور ان کی نیکیوں پر نظر ہوتی ہے ان کی اچھائیوں پر نظر ہوتی ہے اللہم صلی وآلہ وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم